بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل اترام زیوکار دوستو السلام علیکم آج ہم آپ کو سیکولنٹ کے بارے میں بتائیں گے اور انفرمیشن آپ کو یہ دیں گے کہ سیکولنٹ کے جو کٹنگ ہے کب اور کیسے لگائی جا سکتی ہے تو جتنے بھی سیکولنٹ کی ورائیٹی ہے وہ میں آپ کو آج دکھاؤں گا یہ دیکھیں میرے پاس بہت زیادہ جمع گفیر ہے یہ سیکولنٹ کا اور بہت سٹاک ہے آپ دیکھ بھی رہے تو انشاءاللہ آج اسی پہ بات کرتے ہیں اس میں سے ہم نے بہت سارے جو ہے وہ کٹنگ سے گروہ بھی کی ہیں یہ آپ کو ٹرے نظر آ رہی ہوں گی میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت سارے ہم نے سیکولنٹ جو ہے وہ کٹنگ سے تیار بھی کی ہیں اور یہ اب جڑے بنا چکے ہیں بہترین گروہ کر چکے ہیں لیکن ان کا ساروں کا میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ کا کہ کس طرح آپ نے ان کو گروہ کرنا اور کس طرح ان کو لگانا ہے تو آئیے ہم پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس کے سیکولنٹ کے لگانے کے دو طریقے ہیں اب بعض سیکولنٹ ایسے ہیں کہ ان کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں جیسے وہ سامنے پڑے ہیں ان کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پودے جو ہیں سیکولنٹ کے ان کی کٹنگ سے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں اور بعض پودے ایسے ہوتے ہیں ان کے پپس جو ہوتے ہیں نیچے سے بیبی پلانٹ نکلتے ہیں ان سے آپ پودے تیار کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم نے یہ پودے جو ہیں گروہ بھی کی ہیں اس کی میں آپ کو روٹس دکھا دیتا ہوں یہ کافی دیر پہلے لگائے تھے یہ دیکھیں اس کے روٹس بن چکے ہیں اور بہترین گروہ بھی کر رہے ہیں اب ان کو ہم اس کو سوڑا سا ٹرانسپلانٹ کر دیں گے چھوٹے گملے میں پھر آہستہ آہستہ یہ گروہ ہو جائیں گے بڑے پودے بن جائیں گے اور یہ ساروں نے روٹس اپنے بنا لی ہیں تو اسی طرح سیکلنٹ کی ورائٹی جتنی ہے وہ آگے پراپوگیٹ ہوتی ہے اور اسی طرح ہم ان کو تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساروں نے جتنے بھی ہم نے یہ لگائے تھے پپس چھوٹے چھوٹے ان کے سب کے روٹس نکل آئے ہیں اچھا زیزی پلانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو زیزی پلانٹ کے بھی یہی طریقہ کار ہے اس کے بھی آپ نیچے سے اس کے بیبی پلانٹ نکلتے ہیں یہ زیزی پلانٹ ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ اگر گرو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیف سے بھی آپ گرو کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک لیف لیں اور یہاں سے ٹرم کریں اس کے ساتھ اس کا یہ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح ٹرم کر کے یہاں سے آپ لگانا جاتے ہیں تو بھی آپ کا پودا زیزی پلانٹ کا تیار ہو جائے گا باقی آتے ہیں ہم سیکلنٹ کی طرف تو یہ دیکھیں ناظرین اکرام یہ جو ورائٹی ہے اس کو آپ دیکھیں یہ نیچے سے بہت سارے پلانٹ اس کے بن چکے ہیں اور اس کو آپ علیہ دا کر کر کے بہت سارے پودے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اب بھی پورے ایکسپیرمنٹ کر لیتے ہیں یہ جیسے ہمارے پاس ایک پودا اس کے ہم کافی سارے پودے بنا سکتے ہیں اس کے جتنے بھی پودے آپ بنائیں گے یہ دیکھیں ایک پودا یہ بن گیا ایک یہ بن گیا اس میں سے اور آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں سے ہم پھر پھار لیں گے یا اس کو پروپگیٹ کر لیں گے ایک ہی بات یہ دیکھیں اس طرح ہم الادہ الادہ کر کے بہت سارے پودے بنا سکتے ہیں اور گملا ہمارا جو ہے وہ بھر جائے گا تو یہ ہم نے ایک یہ پودہ بنا لیا ہے اب اسی کا یہ ایک پودہ یہ بن گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو لگا دے اس طرح یہ کافی سارا گملا ہمارا جو ہے وہ بھر جائے گا تو یہ سیکلنٹ اسی طرح پراؤگیٹ کرتے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارے سارے پودے اسی طرح تیار ہوئے ہیں میں آگے مزید ورائٹی ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میرے پاس بہت سی چیزیں لیکن ویڈیو کو آپ سکپ نہ کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اور سیکلنٹ کی بہت سی ورائٹی میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں اور شاید آپ نے اتنی ہوج کلیکشن جو ہے نا وہ نہیں دیکھی ہوگی تو آج میں آپ کو اس ساری ورائٹی دکھانے جا رہا ہوں یہ آگے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ان کو ہم اس طرح پراؤگیٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے اس کو ٹرم کرتے ہیں اور یہاں سے ٹرم کرنے کے بعد اس کو لگا دیتے ہیں ورنہ اس طرح اس کے موتی ہم اس کے توڑتے ہیں یہ موتی اس کے ہم توڑ دیتے ہیں اور اس طرح گملے میں گرا دیتے ہیں گملے میں پھر اس کے روٹس جو ہے نا وہ ڈویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ نے بہت سارے پودے بن جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گرتے ہیں اور وہ آپ کے پودے پراؤگیٹ ہوتے رہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ یہاں پہ ٹوٹ کے گرا اور یہیں پہ اس نے روٹس بنا لیے تو یہ سیکلنٹ کو آگے پراؤگیٹ کرنا بہت آسان کام ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کے جتنے بھی یہ موتی آپ یہاں سے توڑیں گے یہ ہم موتی بول رہا ہوں اس کو میں یہ دیکھیں یہ سارے آپ اس طرح گملے کے اندر گرا دیں گے تو یہیں پہ اوپر پڑے رہے ہیں بے شک تو یہ روٹس اپنے بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہت سارے روٹس اس کے بن بھی رہے ہیں اور یہ دیکھیں ایک یہ میں ابھی اٹھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے بہت سارے پودے پتوں سے بھی تیار ہو جاتے ہیں اس کے جیسے یہ پتہ ہے اس کو توڑ کے آپ رکھیں گے آپ کو اور میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پتہ یہاں پہ ٹوٹ کے گر ہے اور یہیں پہ اس نے اپنا پودا بنا لیا اور نیچے سے روٹس بن گئے اور اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے پبز پھر اور بھی بن گئے اس کو علیدہ کریں گے تو پھر ہمارے دو پودے پھر تیار ہو جائیں گے اس کو تیار کرنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا آور وارٹرنگ ہو جائے یا برسات کے اندر تھوڑا سا ڈیفکلٹیز آتی ہیں اس کے لیے اس کو آپ پھر مینج کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو میڈیا بنایا جاتا ہو بڑا ڈرین سٹینر ہونا چاہیے جس کے اندر سے آپ کا پانی جو ہے بلکل سٹین نہ کرے کھڑا نہ ہو رکے نہ اور آپ کا پودا اس طرح بچ جائے گا آگے یہ دوسرا ایک ہمارے پاس سیکولینڈ ہے ان کے نام تو اتنے زیادہ پھر مجھے سرچ کرنا پڑنا تھا بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اس کے سائیڈوں سے یہ پلان نکلتے ہیں اور اس طرح یہ گملا بھر جاتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس طرح ہمارے بہت سارے پودے جو ہے وہ تیار ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں یہ دیکھیں اس کو یہاں سے ٹرم کریں اور اس کو لگا دیں یہ آپ کے اسی طرح سارے پودے تیار ہوتے چلے جائیں گے تو سیکولینڈ کی جتنی بھی ورائٹی ہیں ان کو اسی طرح تیار کیا جاتا ہے یہ ایک کرسمس کی ورائٹی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے فلاور بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور بڑے زبرت سکرو بھی کرتا ہے اب بھی یہ فلاورنگ جو ہے انشاءاللہ سٹارٹ کرے گا تو یہ دیکھیں اس کے بلکل لیف ہیں یہاں سے اس کو ٹرم کریں یہ اس طرح آپ نے اس کو ٹرم کرنا ہے یہ اور اس ہی طرح آپ نے اس کو یہاں پہ ایسے لگا دینا ہے یہ اس کو توڑ کے ایسے لگا دیں گے اور یہیں پہ یہ اپنے روٹس ڈولپ کر لے گا آفٹر ٹونٹی ڈیز یا فیفٹین ڈیز کے اندر یہ آپ کا سربائیو کرنا شروع کر دے گا اور نئے لیفز نکالنا شروع کر دے گا تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سائیڈوں پر اس نے کتنے اپنے بیبی پلان نکال لی ہیں اور یہ اسی طرح ہم سارے پودوں کو تیار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کلیکشن ہے ہم تھوڑے سے پودے ہم لے کے آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دھیر سارے پودے جو ہے وہ بن جاتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں آپ کو اس کے اندازہ ہو جائے گا یہ جتنے بھی سائیڈوں پر اس کے چھوٹے چھوٹے برانچز یا بیبی پلان نکال لیں اس کو ہر کو علیہ دا کر کے ایک گملے میں آپ لگا دیں گے تو آپ کے سارے پودے تیار ہو جائیں گے تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے سیکولنٹ تیار کرنے کا یہ دیکھیں سیکولنٹ کی بہت سی ورائٹی آپ کو ملے گی میں آپ کو جیڈ پلانٹ بھی دکھاتا ہوں کائرہ سولہ جس کو کہتے ہیں یہ سامنے ہمارے پڑا اس کے بھی لیف سے آپ تیار کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ سے یہاں سے اس کو ٹریم کریں اور لگا دیں یہ آپ کا پودہ بہترین تیار ہو جائے گا تو بہت سے پودے اس طرح کی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہنگنگ میں تو اس کے روٹس ویسی یہاں پہ بننا شروع ہو گئے ہیں اس کو یہاں سے ٹریم کریں اور اس کو گملے بھی لگا دیں یہی روٹس اس کے سروائب کرنا شروع کر دیں گے اور بڑے ہو جائیں گے اور یہی سے یہ پودہ آپ کا تیار ہو جائے گا تو ناظرین اکرام مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں ایلو ویرا کی ایک ورائٹی ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بی بی پلانٹ یہاں سے یہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو اسی طرح ان کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں سیپریٹ کرنے کے بعد ان کو گروہ کرتے ہیں بڑے گملے میں اور پھر یہ اسی طرح یہ سارا دیکھو ہم نے سیکلنٹ بلکل ازلی کام مشکل کام ہے ہی نہیں یہ بلکل آسان ہے یہ سارا منی پلانٹ اور فیلو ڈنڈران کی ورائٹی ہے ابھی لگائی ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ نے جو ہے لیف اور روٹس جو ہے وہ ڈویلپ کرنا شروع کر دے گی اور آپ کے پودے تیار ہو جائیں گے ابھی میں اور آپ کو جو سیکلنٹ ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ کولیکشن ہے یہاں پہ یہ سارے اس کی کولیکشن یہ پڑی ہے تو اسی طرح آپ اگر تیار کرنا چاہتے ہیں کہیں سے بھی آپ کسی ہمسائے سے کسی دوست احباب سے کسی سجن مطر سے آپ اس کی برانچ لیں اور اپنے گملے میں لگائیں اور آپ پودے تیار کریں اور میں آپ کو یہ بہت سی چیزیں ابھی اس سیکلنٹ میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سارا سیکلنٹ پڑا ہے ابھی یہ جو ہم نے ریسینٹلی اس کو چینج کی ہے یہ بین اور یہ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بین ہمارا تیار ہوا ہے تو ہے تو یہ بھی سیکلنٹ اس کو بھی آپ اسی طرح تیار کر سکتے ہیں اس کے یہ جو موتی ہیں موتیوں کی طرح ہی ہیں اس کو یا اس کے سیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیو بھی کہہ سکتے ہیں سب کچھ یہی ہے اسی سے آپ پودے جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں یہ تین پودے میرے ہاتھ میں اس ٹائم تو ان کو اگر ہم گملے کے اوپر اس طرح گرا دیں گے اور یہ چند دنوں کے بعد اپنے جو چھوٹے چھوٹے اس میں سے برانچز نکالنا شروع کر دے گا اور نیچے اس کے روٹس بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ سارا ہم نے آپ ٹری دیکھ رہے ہیں اس ٹری کو ہم نے اسی طرح گروہ کی ہے یہ ساری کٹنگ ہے اور کٹنگ سے بہت جلدی پودے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں بہت تیزی سے گروہ کر جاتے ہیں جیسے اس کے نیچے یہ اس کے موٹی ٹوٹ ٹوٹ کے یعنی کہ بین ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں اور وہ بھی پودوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اسی طرح آپ بھی اپنے جو سیکولنٹ ہے اس کو اتیار کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمن ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن ان کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو اور ہمارا محبتوں برہ سفر جاری ہو ساری رہے میں انشاءاللہ آپ کو ابھی اور ورائیٹی دکھاتا ہوں تو ناظرین اکرام میری جو ویڈیو ہے وہ کافی لیندھی ہو گئے تو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ اللہ آپ سب کا ہمیوں ناظر ہو کیونکہ ورائیٹی بہت زیادہ ہے اور وقت کلیل ہونے کی وجہ سے ویڈیو طویل ہو جائے گی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ بور نہ ہوں تو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں پار ٹو کے طور پر میں آپ کو دکھاؤں گا فی ایمان اللہ